عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آر پر دوستو ہمارے اسلام میں ہے کہ نیکی کر اور دریاء میں ڈال لیکن آج کل ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ نیکی کر اور ٹک ٹاک پر ڈال یا نیکی کر اور فیس بک پر ڈال دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں موبائل دور حضر کی ایک مکمل ضرورت ہے یہ چیز مانتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کسی شخص کو دوننے نہیں جانا پڑتا آپ کو آپ باہر نہیں جاتے بس بیٹھے کال کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ کدھر ہے اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک اپنے دوست رشتے دار سب کو جب چاہے فون کر سکتے بات کر سکتے یہاں تک کہ آپ لائف ویڈیو کال پر بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں جو کہ ہم نے خود پالے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں خود دیکھیں کہ فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں موبائل کو لگے ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آج پاس کیا ہو رہا ہے ہمارے ماں باگ بہن بھائی ہمارے پاس ہوتے لیکن ہمارا سارا جو دیان ہوتا ہمارے موبائل کے اندر ہوتا اور میں پتہ نہیں ہوتا وہ ہم سے کیا بات کریں کیا نہیں کرنا چاہرے دوستو دیکھیں جو موبائل ہے نا اس نے جو شخص ہم سے بہت زیادہ دور تھا اسے ہمیں بہت پاس کر دیا ہمارے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس بیٹھا انسان ہے اس کو ہم سے بہت دور کیا ہم بیٹھے لیتے ہیں اپنے اپنے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں کسی سے ایک دوسرے بات نہیں کرتے حال چال نہیں پوچھتے اور ہمارا دیان ہمارے موبائل کی طرف لگاتا ہے دوستو آج جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ایک موبائل کی اپلیگیشن ہے ٹک ٹاک جیسے کہا جاتا ہے آج کل دیکھ لیں ہر بندے کے تقریبا ہر بندے کے موبائل میں ہے وہ جب دو منٹ ملتے ہیں اسے وہ کھول کر چیک کرنے لگ جاتا ہے کہ میری آج کی ویڈیو میں کتنے لائکس آئے ہیں کتنے لوگ کے ویوز آئے ہیں کتنے انہوں نے مجھے فالو کیا ہے دوستو ایک میڈیکل رپورٹ کے مطابق عام انسان کی نسبت سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے والے انسان کے دماغ پر 27% یعنی کہ 27% ڈپریشن زیادہ ہوتی ہے دیکھیں تفریقے اور بھی بہت سارے ذریع ہیں آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے کوئی فیزیکل کھیل کھیلیں جس سے آپ کا جسم بھی فٹ رہے آپ کی بوڈی بھی فٹ رہے نہ کہ آپ ہر ٹائم موبائل میں لگے رہے اور ٹک ٹاک کو دیکھتے رہے دوستو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کا روپ داریں گے اور لڑکے لڑکیوں کا روپ داریں گے جو کہ آج کل ٹک ٹاک پر سرعام ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک تو آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہوگا جو صرف لائکز اور ویوز لینے کی خاطر اب لڑکوں کو دیکھ لیں وہ بھی اسی طرح ویڈیوز پر ویوز لینے کی خاطر لائکز لینے کی خاطر بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کہ انہیں بالکل بھی زید نہیں دیتا وہ لڑکیوں والے کپڑے پہنتے ہیں ان کی طرح میک اپ کرتے ہیں ان کی طرح سٹائل کرتے ہیں یہ سارا کچھ بہت غلط ہو رہا ہے یہاں تاک کہ ٹک ٹاک کا استعمال کرنے میں بہت ساری جانے بھی چلے گئے بہت سارے لوگوں نے خطرناک قسم کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس طرح بہت ساری امواد بھی ہوئی ہیں اب دیکھیں ہر کوئی ٹک ٹاک انسان جو استعمال کرتا ہے وہ خود کو ہیرو سمجھتا ہے اب خود سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہونٹ ہلانے سے کیا وہ ہیرو بن جاتا ہے اس طرح اگر ہیرو بنتے تو پب جی گیم کھیلنے والا بھی آرمی کا چیمپئن ہوا آرمی کا کمانڈو ہوا اس طرح کوئی بھی کام کرتے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے دیکھیں یہ اسلام دشمن کوتے ہیں یہ تو پہلے ہی جائے تھے کہ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہو جائیں اور اسی وجہ سے وہ ہمیں فہاشی پھلا رہے ہیں اس طرح کی اپلیگیشن دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے جائیں خدا رہا آپ ان تجالی کوتوں کو پہچانے اور اس ٹک ٹاک کے فتنے سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حامیوں ناصر ہو دوستو اگر آج کیا ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سکرائب کر دیں